اس آئے کر اب یہ جذبے کو تو خائر کر اس آئے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم طلبہ آج ہم اردو کے لیکچر نمبر انیس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بیٹا آج کے لیکچر میں ہم میر کی دوسری غزل میر تقی میر کی دوسری غزل جو ہے اس کو شروع کریں گے آپ کو پتا ہے کہ میر تقی میر کی پہلی غزل جو ہے وہ ہم پہلے ہی اس کی تشریف مکمل کر چکے ہیں اور آج ہم نے میر تقی میر کی دوسری غزل کو جو ہے وہ ہم نے شروع کرنا ہے غزل کے بارے میں آپ جانتے ہیں عورتوں سے باتیں کرنا عشق و محبت کی داستان کو بیان کرنا اسے جو ہے وہ بیٹا غزل کہا جاتا ہے غزل کے اوپر انوان نہیں ہوتا کیونکہ اس کا ہر شعر اپنے اندر الگ انفرادیت رکھتا ہے اور اس کی انفرادیت کے مطابق ہم اسے ہر انداز سے ہر پہلو سے جو ہے وہ اس کو تشریف کرتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے لیکچر نمبر انیس کی طرف آپ نے پوری توجہ سے بیٹا اس کو سننا ہے کیونکہ یہ غزل امتحانی نکتہ نگاہ سے بہت زیادہ اہم ہے ٹھیک ہے بیٹا پہلے غزل پڑھ لیتے ہیں میر تکی میر تارف میں نے آپ کو پہلے بیان کر دیا تھا بیٹا تارف کیا تھا کہ یہ ایک صوفی صف شاعر ہے غم کا شاعر ہے دکھ اور مسائب کو بیان کرتا ہے دنیا کی بے ثباتی کو بیان کرتا ہے اور حقیقت کو بیان کرتا ہے عشق مجازی بھی ہے عشق حقیقی بھی ہے لہٰذا یہ ایک بہترین شاعر ہے استاد شورا کے اندر اس کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے غالب خود جو ہے وہ میر کی پیروی پر فخر کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ اس قدر بلند مقام حاصل ہے ٹھیک ہے میر تکی میر سترہ سو تئیس میں پیدا ہوئے اٹھانہ سو دس میں وفات پائی بیٹا پڑھ لیتے ہیں پہلے ان کی دوسری غزل جو ہے وہ کیا ہے تاکہ آپ کو پڑھنی بھی آئے کہ کس طرح سے غزل کو آپ نے جو ہے وہ پڑھنا ہے کل کو ہوتا سبا قرار اکاش رہتی اکا دن بہار اکاش یہ جو دو آنکھیں مند گئیں میری اس پہ واہ ہوتیں ایک بار اکاش کن نے اپنی مصیبتیں نہ گنی رکھتے میرے بھی غم شمار اکاش جان آخر تو جانے والی تھی اس پہ کی ہوتی میں نسار اکاش اس میں راہ سخن نکلتی تھی شیر ہوتا تیرا شیار اکاش شش جہت اب تو تنگ ہے ہم پر اس سے ہوتے نہ ہم دو چار اکاش تو یہ بیٹا میر کی جو ہے وہ غزل ہے خوبصورت انداز ہے میر کا مکمل موسیقیت اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے آئیے دیکھتے ہیں شیر با شیر اس کی تشریح کر کے کہ کیسی اس کی تشریح جو ہے وہ ہوگی پہلا بیٹا شیر ہے اس کے اندر گل کو ہوتا سبا قرار اکاش رہتی اکا دن بہار اکاش مفہوم سب سے پہلے میں نے آپ کو اس کا طریقہ کا جو ہے وہ بیٹا بتایا تھا کہ اس میں اندر سب سے پہلے آپ نے مفہوم جو ہے وہ لکھنا ہے اور مفہوم جو ہے وہ اس کا کیا ہوگا اے سب کی ہوا کاش پھول ہمیشہ رہتا اور بہار کا خوشگوار موسم چند دن مزید ٹھہر جاتا سب کی تھنڈی ہوا کو کہتے ہیں بیٹا اس کے بارے میں یہ کہا یہ جاتا ہے کہ رات کتنی ہی گرم کیوں نہ ہو لیکن سب کو سبا کچھ وقت کے لیے ہی صحیح ضرور چلتی ہے جو تمام چیزوں کو تھنڈک بخش دیتی ہے پھولوں کو گدگداتی ہے باغ کے اندر جو ہے وہ بہار کا پیغام سناتی ہے تمام پھولوں کی جو ہے وہ راحت جان اسے کہا جا سکتا ہے اس لیے پھول سے اس کا تعلق جو ہے وہ بہت گہرا ہے پھول سے اس کا تعلق گہرا ہونے کی وجہ سے آپ غور کیجئے کہ شاعر نے مخاطب کیا ہے سبا کو یہ بیٹا ندائیہ اس کے بعد کہ شاعر مخاطب کیا ہے سبا کو کیونکہ شاعر کے نزدیک و بہار کے موسم کے ختم ہونے سے دو لوگ زیادہ متاثر ہوئے ہیں ایک شاعر اور دوسری ہوا کہ شاعر سے اس کا محبوب جدا ہوا اور ہوا سے بھی آ جو ہے وہ اس کی زندگی ادھوری ہو گئی لہٰذا اس لیے شاعر نے سبا کو جو ہے وہ اس میں مخاطب کیا ہے ایتا رہتی اکا دن باہر ایک آش کہ ہمیشہ جو ہے وہ خوشگوار موسم چند دن مزید ٹھہر جاتا ٹھیک ہے بیٹا اس تشریح کے اہم نقاط اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا نکتہ ہے پھول کی خوبصورتی پھول خوبصورت ہوتا ہے جازب نظر ہوتا ہے پھول کی رانائی کی مثالیں دی جاتی ہیں پھول کی خوبصورتی ہی کی وجہ ہے کہ پھولوں کو اپنے محبوب کو پھولوں سے جو ہے وہ تشبیح دی جاتی ہے جیسے میر ہی کا ایک شعر ہے نازکی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے تو پھول کی خوبصورتی ہی کی وجہ سے جو ہے وہ چمن کے اندر رانائی ہے چمن کے اندر خوبصورتی ہے دیدہ دل فریبی ہے دیدہ زیبی ہے عرائش ہے زبائش ہے یہ ساری چیزیں بیٹا پھول کی رانائی ہی کی وجہ سے ہیں پھول کی خوبصورتی ہی کی وجہ سے ہیں لیکن جو چیز بیٹا خوبصورت ہوتی ہے اس کی زندگی چند دن کی ہوتی ہے اس کی زندگی زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ اگر زندگی اس کی طویل ہو جائے تو پھر اس کی خوبصورتی جو ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں کہا تھا ان کے ایک شعر کا مثلا ہے وہی حسی ہے حقیقت زوال ہے جس کی کہ جس کی زندگی کو زوال ہے جس کی زندگی میں اتار ہے وہی حسین و جمیل ہے اسے ہی خوبصورت سمجھا جاتا ہے اس لیے شاہ نے بھی بیٹا یہاں پر پھول کی خوبصورتی کو چند دن کی زندگی جو ہے وہ بیان کیا کہ یہ چند دن کی زندگی ہے پھول کی کہ بہار کا موسم کچھ حرصے کا ہے اور اس کے بعد یہ موسم جو ہے وہ خیزان کی جانب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تمام پھول مرشا جاتے ہیں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے لہٰذا جو چیز خوبصورت ہوگی اس کی زندگی جو ہے وہ چند دن کی ہوگی اس لیے آپ دیکھتے ہیں زندگی کے اندر انسان کے لیے دکھ بھی ہیں زندگی کے اندر انسان کے لیے جو ہیں وہ سکھ بھی ہیں لیکن سکھ کم اور دکھ زیادہ ہیں لہٰذا پھول کی خوبصورتی اور رانائی انسان کے سکھوں ہی کی بدولت ہے اور اسی کو جو ہے وہ اس کے اندر ظاہر کیا جاتا ہے آہاں بیٹے آپ شے لگا سکتے ہیں کہا میں نے گل کا ہے کتنا سبات کلی نے یہ سن کا تبسم کیا کہ کلی جو ہے وہ مسکرادی ہسی جو ہے وہ اس نے اڑائی کہ کوئی اس کی جو ہے وہ سبات نہیں ہے آج ہے اور کل اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ٹھیک ہے بیٹا تو یہ اس کا پہلا ایک نکتہ جو ہے وہ اس کا تشریح ہو گیا کہ جو آپ نے اس کی تشریح کی تشریح میں جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اب شیح کے اندر علامتیں بیٹا استعمال ہوئی ہیں اور وہ علامتیں جو ہیں وہ کیا ہیں علامتی شیح ہے علامتیں اس کے اندر استعمال ہوئیں پھول کی علامت ہے کہتا گل کو ہوتا سبا قرار ایکاش پھول کی اس کے اندر علامت ہے جس کے معنی ہے کہ زندگی جو ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے زندگی جو ہے وہ مٹ جانے والی ہے پھول کی رانائی ہے خوبصورتی ہے اس کی علامت کے پیچھے پردے کے پیچھے یہ بات ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی چیزیں ملتی ہیں حسن جوانی طاقت اور یہ منصب اہدہ دولت پیسہ یہ سب چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں کسی کو بھی سبات نہیں ہے کسی کو بھی یہاں پر جو ہے وہ ہمیشگی نہیں ہے اب پھول سے جو ہے وہ مراد یہ بھی یاد آ سکتا ہے کہ محبوب سے ملنا کہتا ہے آ گیا پھولوں کے کھلنے کا موسم دنیا کے عاشقوں کے ملنے کا موسم کہ پھول کھلتے ہیں تو دنیا کے عاشق جو ہیں وہ ملتے ہیں لہٰذا پھول کے پردے کے اندر یا بہار کے پردے کے اندر جو ہے وہ شاید شاعر نے یہ علامت بھی بیان کی ہو کہ اس کے محبوب سے جو ہے وہ ملاقات کا یہ دورانیا ہے محبوب سے ملاقات کا یہ عرصہ ہے اسی لیے یہاں پر ریفرنس شیر جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے کہتا ہے تیری قربت کے لمحے پھول جیسے اور پھولوں کی عمریں مختصر ہیں کہ مختصر سی جو ہے وہ یہ عرصہ ہے کہ جس عرصے میں محبوب کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہو جاتی ہے لہذا جو ہے یہاں پر شاید جو ہے وہ اس بات کو بیان کر رہا ہے اب نیچے بیٹا موسم بہار بھی ہے موسم بہار کی اس کے اندر جو ہے وہ بات کی گئی میں نے ابھی آپ کو بتایا بہار کا موسم آتا ہے پھول کھلتے ہیں رانائی ہوتی ہے لیکن وہ چند دن کا لیے ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ موسم جو ہے وہ خزان کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے اس سے علامتی پردے کے اندر جو ہے وہ آپ بات بھی کر سکتے ہیں کہتا ہے مسکرانے لگی تھی ایک کلی کہ اچانک بہار بیٹ گئی اچانک جو ہے کہ ایک لمحے کی طرح بہار کا موسم جو ہے وہ ختم ہو گیا کہ اس کلی کو مسکرانے کی اجازت بھی نہیں ہوئی بہار کی علامت کے پردے کے پیچھے دو چیزے ہیں ایک اچھے دن اور دوسرا وصل اچھے دن ہے اور وصل ہے دیکھیں بیٹا اچھے دن کیا ہیں کہ انسان کو زندگی کے اندر صرف دکھ نہیں ملتے جگ میں کوئی ٹک نہ ہنسہ ہوگا کہ نہ ہنسنے میں رو دیا ہوگا کہ رونا بھی ہے اور ہسنا بھی ہے لہذا اچھے دن جو ہیں وہ بہار کے موسم کی طرح سے ہیں میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ جو تھوڑے عرصے کے لیے ہوتے ہیں کچھ وقت کے لیے ہوتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں یہ تمام کے تمام اچھے دن لہذا بہار کے اس پردے کے پیچھے علامتک کے پیچھے شاعر نے جو ہے وہ اچھے دنوں کی بات بلی ہے کہ اچھے دن جو ہیں وہ جلد ختم ہو جاتے ہیں اور دوسرا وصل ہے محبوب سے ملاقات ہیں وہ کہتا ہے کہ دل مانگتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے کہ محبوب کی ملاقات کو دل جو ہے وہ چاہتا رہتا ہے اور محبوب کی ملاقات کے لمحہ جو ہے وہ بہار کی طرح بیٹھ جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس میں اپنے محبوب سے اپنے دل کے جذبات کو محبوب کی اس بات کو پوری طرح بیان بھی نہیں کر سکتا مہینے وصل گھڑیوں کی صورت اڑ جاتے ہیں اور گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں کہ مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت لمحوں میں اڑ جاتے ہیں محبوب سے جب ملاقات ہوتی ہے تو لمحوں کے اندر وہ وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن جدائی کی گھڑیاں بھی جدائی کے لمحے بھی جو ہے وہ جو ہے وہ مہینوں کے اندر جو ہے وہ گزرتے ہیں یعنی اس کو گزارنا جو ہے وہ ایک عاشق کے لیے وہ بہت ہی مشکل ہے بقول شاہے ویراں ہیں میں قدا ہم ساغر اداس ہیں تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ہر طرف خزاں ہی خزاں ہیں جیسے پروین شاقی نے بیٹے کہا تھا بچھڑا کچھ سدا سے کہ رت ہی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا کہ وہ سارے شہر کو جو ہے وہ ویرانے میں اتار گیا اب بہار کے موسم کے اندر بھی ہمیں جو ہے وہ خزاں کا موسم لگتا ہے کیوں بیٹا آپ جانتے ہیں کہ انسان کے باہر کا موسم انسان کے من کے موسم کے ساتھ ہے اگر من کا موسم اداس ہے تو باہر بہار کا موسم بھی اسے خوشیوں میں تبدیل نہیں کر سکتا ٹھیک ہے بیٹا شہر نمبر دو یہ جو دو آنکھیں مند گئیں میری اس پہ واہ ہوتیں ایک بار اکاش ٹھیک ہے دو کا لفظ اس میں استعمال ہوا سنائے بدائے کے اعتبار سے اسے سنتے سیاقل آداد جو ہے وہ بیٹا کہا جاتا ہے آپ یہ بھی پوائنٹ اس کے اندر جو ہے وہ نوٹ کر سکتے ہیں کہ اسے ہم سنتے سیاقل آداد جو ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو دو آنکھیں مند گئیں میری مندنا بند ہو جانا یعنی انسان کا مر جانا آنکھیں بند ہو جانا انسان کا جو ہے وہ فوت ہو جانا بھی لیا جا سکتا ہے وا کہتے ہیں کھلنا کھل جانا آنکھوں کا جو ہے وہ کھلنا مفہوم میری آنکھیں جو بند ہو چکی ہیں کاش ایک دفعہ محبوب کے دیدار کے لیے کھل جائیں کہتا ہے کھل جائے محبوب کے دیدار کے لیے کہ اس کی خواہش صرف دیدار ہے بیٹا محبت ایک جذبہ ہے جو ہر کسی کے دل کے اندر جو ہے وہ اُبھرتا ہے کسی کے لیے بھی ہو لیکن جب محبت کسی ہستی سے ہو جائے تو پھر انسان اس کا دیدار کیے بغیر جو ہے وہ نہیں رہ سکتا دیدار کی خواہش اس کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے دیدار کی خواہش اس کے دل کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے کیونکہ دیدار اس کی محبت کے بات کو جو ہے وہ بیٹا تقویت بخشتا ہے لہٰذا دیدار کی خواہش جو ہے وہ ایک عاشق کے اندر پیدا ہوتی ہے اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی ربی ارمین اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو زندہ کیسے کرتا ہے تو مارتا کیسے ہے اور یہ سب میں اپنے دل کے اتمنان کے لیے کرنا چاہتا ہوں لہذا دیدار کی خواہش صوفیہ اکرام نے بھی کی اور بیٹا یہ دیدار کی خواہش جو ہے یہ بڑھتی رہتی ہے اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آتی جیسے حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اے تن میرا جے چشما ہووے تے میں مرشد ویک نہ رج جاہوں لولو دے مڈ لک لک چشما ہکھو لا ہک جاہوں اتنا ڈٹھیاں میں نو سبر نہ آوے اور کتے وال بھج جاہوں مرشدہ دیدار ہے یا حضرت باہو میں نو لک کروڑا ہج جاہوں کہ مجھے اس قدر دیدار کے باوجود بھی میں دل کو چین نہیں ملتا دل چاہتا ہے کہ صرف محبوب کا دیدار جو ہے وہ کرتے رہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے محبوب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ارشاد فرمایا ان نظر الہ وجہ رسول اللہ کہ رسول اللہ کا چہرہ ہو صدیق اکبر کی آنکھ ہو رات دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی رہے لہذا بیٹے عاشق کے لیے محبوب کا دیدار جو ہے وہ لازمی چیز ہے کہ دیدار محبوب کے بغیر اس کے دل کو قرار نہیں ملتا اس کے دل کو چین نہیں آسکتا اس لیے ہر دم ہر گھڑی اس کے دل کے اندر محبوب کے دیدار کی خواہش جو ہے وہ بنتی رہتی ہے اور وہ اسی لیے بار بار اس کی گلی کے چکر جو ہے وہ لگاتا رہتا ہے تیرے کوچھے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا یہ وہ بہانے بہانے آ جو ہے وہ اس کی گلی کے چکر جو ہے وہ لگاتا رہتا ہے کہتا ہے پیاس بچھتی نہیں نظارے بینا عمر کٹتی نہیں سہارے بینا تو یہ جو ہے وہ اس کے اندر اگر ہم اس کو عشق حقیقی کے معنوں کے اندر لے بیٹا عشق حقیقی کے معنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی جو ہے وہ انسان اس کو بھی چاہتا ہے جو عشق حقیقی کی ہے میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا سوفیہ اکرام نے جو ہے انبیاء اکرام نے اس بات کی جو ہے وہ خواہش کی لہٰذا اس خواہش کو علامہ محمد اقبال ارشاد فرماتے ہیں کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں اور ایک شائر جو ہے وہ بڑے خوبصورت انداز سے کہتا ہے تو سامنے میں سجدہ کروں سجدہ کرنے کا تو اور کہیں میں اور کہیں تیرے نام کو سجدہ کون کرے تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی کے عاشق بھی اللہ تبارک و تعالی کے دیدار کی خواہش اپنے دل کے اندر رکھ کے اس کے دیدار کی طلب جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں آنکھیں بند ہونا اس سے اب دوسرا اس کا جو ہے وہ بیٹا نیکس پوائنٹ ہے پہلا پوائنٹ تھا دیدار کی خواہش دوسرا ہے آنکھیں بند ہونا آنکھیں بند ہونے سے مرال جو ہے وہ مر جانا جو ہے وہ لیا جائے کہ عاشق جو ہے وہ محبوب کے انتظار کے اندر جدائی کے لمحات بیٹا اس قدر جو ہے وہ دردناک اور عذیتناک ہوتے ہیں کہ یا تو شاید جو ہے وہ محبت کو ترک کر دے یا شاید جو ہے وہ اپنی جان دے دے لہذا محبت کا ترک کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے لہذا اسی جدائی کے غم میں عاشق جو ہے وہ اپنی جان کا نظرانہ جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں لہذا اس آنکھیں بند ہونے سے مرال جو ہے وہ موت کا وقت اگر لے لیا جائے مر جانا جو ہے وہ لے لیا جائے تو شاید جو ہے اس کو اس کے اندر جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ میرے محبوب تیری جدائی کے اندر جو ہے وہ اس قدر میں تڑپا اس قدر بیچین رہا کہ آج میری موت جو ہے وہ واقع ہو گئی ہے یا بیٹا اس کو اس انداز سے بھی لیا جا سکتا ہے کہ جدائی کے لمحات کے اندر رونے کے سوا انسان کا کوئی اور ساتھی کوئی اور جو ہے وہ نہیں ہوتا صرف رونا جو ہے وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے لہذا اس قدر رویا جاتا ہے کہ آنکھوں سے خون آنا شروع ہو جائے اور پھر آنکھوں کی بنائی جو ہے بجاتی رہتی ہے لہذا جس طرح یاکوب علیہ السلام نے یوسف کی جدائی کے اندر اس قدر آسو بہائے کہ آنکھوں کی بنائی جو تھی وہ ختم ہو گئی لہذا یہاں پر بھی شاعر وہی بند ہونا جو ہے وہ مراد لے رہا ہے اور اسی کو جو ہے وہ اگر ہم لے لیں وہ کہتا ہے آنکھیں گئیں روتے روتے لیکن تو نے نہ ادھر کو یار دیکھا کہ تو نے ہماری طرف توجہ نہیں کی ہماری آنکھیں جو ہیں وہ روتے روتے ختم ہو گئی ٹھیک ہے بیٹا نیکس بان موت کے وقت دیدار موت کا وقت بیٹا ایک ایسا وقت ہے کہ جب انسان جو ہے وہ بلکل مایوس ہو جاتا ہے بلکل جو ہے وہ اس کی آس بلکل ٹوٹ جاتی ہے اس لئے تو کہتے ہیں کہ موت کے وقت جو ہے وہ اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے کیونکہ اس وقت مایوسی انسان پر جو ہے وہ تاری ہو جاتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مایوسی تو گناہ ہے لا تقنا تو من رحمت اللہ کہ اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا مایوسی جو ہے وہ بیٹا گناہ ہے کفر ہے لہذا اس لئے آج جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ موت کے وقت ہمارا ایمان جو ہے وہ سلامت رہے لیکن جب انسان کی آس ٹوٹ جاتی ہے وہ یہ سمجھ لیتا ہے یہ جان لیتا ہے کہ بس اب آخری وقت ہے جب بس اب چل چل آؤ ہے یہاں سے تو پھر کیا ہوتا ہے بیٹا کہ وہ اپنے پیاروں کے دیدار کی خواہش اس کے دل کے اندر اور بھی زیادہ پرزور ہو جاتی ہے اور بھی زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کو اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنے محبوب کو اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہے تاکہ آخری مرتبہ اس کا دیدار کر کے اسی کی صورت کو اسی کے تصور کو اپنے ساتھ جو ہے وہ یہاں سے لے جائے لہذا شاید جو ہے وہ یہاں کو اس کو استنداز سے بیان کرتا ہے عارضو یہ ہے کہ نکلے دم تمہارے سامنے تم ہمارے سامنے ہم تمہارے سامنے کہ تم ہمارے سامنے ہو ہم تمہارے سامنے ہو تب ہمارا جو ہے وہ دم نکلے تاکہ ہم جو ہے وہ ہمارے دل کو تسلی اور اتمنان جو ہے وہ حاصل رہے ٹھیک ہے نیکس من بیٹا پوائنٹ اس کا ہو سکتا ہے موت کے بعد دیدار کے لیے آنا اب کیا ہے کہ دنیا کی رسم ہے کہ مرنے سے پہلے زندگی کے اندر تو لوگ ایک دوسرے سے جو ہے وہ ناراض رہتے ہیں ایک دوسرے سے جو ہے وہ گفتگو اور بات کرنا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے لیکن کیا ہے جو ہے وہ طلبہ کیا ہے کہ جب موت وہ واقع ہو جاتی ہے تو رسم دنیا نبھانے کے لیے جنازے کو کندہ دینے کے لیے ضرور پیارے جو ہیں وہ ادھر جو ہے وہ آتے ہیں اس کی جنازے اس کی میت کے اوپر لہٰذا یہاں پر بھی شاید جو ہے اس کا ایک موقف یہی ہے کہ موت کے بعد محبوب جو ہے وہ آیا ہے اور اب اس کے آنے کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میری موت کے بعد اس نے جو ہے وہ ادھر کا رخ کیا ہے تو شاید کہتا ہے وہ آئے پشیما لاش پہ اب تجھے اے زندگی لاؤں کہاں سے کہ وہ اب میری لاش پر شرمندہ شرمندہ آیا ہے میں تجھے زندگی کہاں سے لاؤں کیسے اپنی آنکھیں کھول کر اس کا دیدار کروں کہ جو ہے وہ میری آنکھیں کھلیں اور مجھے میرے محبوب کا دیدار ہو جائیں حقیقی پہلو اب اس کا حقیقی پہلو بھی ہے بیٹا اللہ تبارک و تعالی نے انشاءت فرمایا اللہ نور السماوات والارد اللہ تعالی زمین و آسمان کا نور ہے لیکن بیٹا زمین و آسمان کے درمیان اس کا نور ہمیں نظر نہیں آتا کیونکہ ہماری یہ ظاہری دو آنکھیں محتاج ہیں بیٹا ایک دوسرے نور کے کہ ان آنکھوں میں نور ہو اور ایک روشنی کا نور ہو تب ہمیں کوئی چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے اگر یہ روشنی کا نور نہ ہو تو ہمیں کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی لہذا بلکل اسی طرح بیٹا کیا ہے کہ اللہ کے نور کو دیکھنے کے لیے ان دو آنکھوں کے ساتھ دل کی آنکھوں کا کھلنا بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ جن دل کی آنکھوں سے انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار عالمِ ارواح میں کیا تھا وہ آنکھیں جو ہے وہ اس دنیا کے آنے کے بعد انسان کی جو ہے وہ رفتہ رفتہ بند ہو جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی کو جو ہے وہ بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں دل دیئے لیکن وہ دلوں کی حقیقت سے بے خبر ہیں ہم نے انہیں دل کی آنکھیں دی لیکن وہ اس سے دیکھتے نہیں تو جب انسان دل کی آنکھوں کو جو ہے وہ بیٹا بیدار کر لے دل کی آنکھوں کو جو ہے اس کے اندر روشنی بھر لے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور پہچان جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے اسی لئے علامہ محمد اکبار ارشاد فرماتے ہیں دل بینہ بکر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں کہ یہ آنکھ کا ظاہری نور جو ہے یہ دل کو روشن کرنے والا نہیں ہے یہ دل کے جو ہے وہ روشنی کے لیے دل کی آنکھوں کا بیدار کرنا جو ہے وہ ضروری ہے تیسا جو ہے وہ بیٹا اس کا شعر کن نے اپنی مصیبتیں نہ گنی رکھتے میرے بھی غم شمار اکاش کن نے کس نے کیونکہ ابتدائی اردو کے زمانے کی جو ہے وہ غزل ہے اس لئے کن وغیرہ یہ لفظ جو تھے وہ اس وقت استعمال ہوتے تھے لیکن اب متروک ہیں لہذا اس کو اس انداز ہے دنیا میں ہر شخص اپنے غم گمتا رہتا ہے کاش کوئی میرے غموں کی گمتی بھی کر لیتا یہ اس کا مفہوم ہے بیٹا اہم نقاط ہے غم کیا ہے اور کیوں ہے غم کیا ہے غم جو ہے وہ دکھ ہے مسیبت ہے پریشانی ہے انسان کے دل کی بے چینی ہے بے قراری ہے اسے جو ہے وہ اس کے ساتھ کہا جاستا ہے یہ کیوں ہے کہ جب انسان کی کوئی خواہش ٹوٹتی ہے جب انسان کی خواہشات جو ہیں وہ پوری نہیں ہوتی انسان اپنی خواہشات کو نا تمام دیکھتا ہے یا انسان کے پیارے انسان سے جو ہے وہ بچھڑ جاتے ہیں محبوب اس سے جدا ہو جاتے ہیں تو انسان کے دل کو شدید صدمہ پہنچتا ہے دکھ ہوتا ہے لہٰذا غم جو ہے اس کی وجہ دل کی خواہش جو ہے دل کی بات کا جو ہے وہ ٹوٹنا ہے دل کی بات کا جو ہے وہ ختم ہونا ہے ٹھیک ہے انسان کے لیے اس دنیا میں آسانیاں بھی ہیں انسان کے لیے اس دنیا کے اندر غم بھی ہیں کہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے کانٹوں کی سیج ہے کہ انسان کو اس دنیا کے اندر غم زدہ بھی رہنا پڑتا ہے بلکہ زیادہ تر غم جو ہے وہ انسان کو اس دنیا کے اندر اٹھانا پڑتے ہیں جیسے مہاتمہ بھوت نے کہا تھا ہم سب اس دنیا میں اپنے اپنے حصے کا دکھ جھیلنے آئے ہیں یعنی اس کے نزدیک انسان کی دنیا میں آنے کا مقصد اپنے اپنے حصے کا غم جھیلنا دکھ برداشت کرنا ہے کہ انسان یہاں پر دکھ برداشت کرنے جو ہے وہ آیا ہے تو لہذا بیٹا غم جو ہے ایک عشق کے لیے محبوب سے جدائی کی بات جو ہے وہ اس کے لیے غم میں شمار ہوتی ہے اور دل کو جو ہے وہ شدید صدمہ پہنچتا ہے ٹھیک ہے شائر کیا کہتا ہے غم رہا جب تک دم میں دم رہا کہ جب تک انسان جو ہے وہ اس دنیا کے اندر رہتا ہے تب تک جو ہے وہ دنیا کے اندر اسے غم رہتا ہے اور انسان یہ خواہش کرتا رہتا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے لہذا وہ کہتا ہے غم رہا جب تک دم میں دم رہا دم کے جانے کا نہایت غم رہا ٹھیک ہے کہ لیکن لیکن زندگی جب چلی جاتی ہے تب بھی اس کو جو ہے وہ یہ غم رہتا ہے کہ یہ زندگی کیوں ختم ہو گئی کیونکہ وہ زندگی بھی چھوڑنا نہیں چاہتا شمار اور بے شمار غم ٹھیک ہے بیٹا کئی لوگوں کو جو ہے وہ چند غم ہوتے ہیں اور کئی لوگوں کے غم اس قدر بے شمار ہوتے ہیں کہ جنہیں گنا نہیں جا سکتا تو شاعر کے گننے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ دنیا کو چند غم ملتے ہیں اور وہ اسے بھی گنتے رہتے ہیں اور میرے بے شمار غم ہے کہ جنہیں گنا نہیں جا سکتا جنہیں شمار ملایا نہیں جا سکتا یعنی مجھے دنیا کے اندر غموں کے سوا اور کوئی چیز جو ہے وہ حاصل نہیں ہوئی دلوں کے زخم کا اگر حساب نہ ہو کیا کہیں گر بے شمار نہ ہو کہ اگر وہ جو ہیں وہ بے شمار ہیں اس قدر ہیں کہ ان کا حساب کیا نہیں جا سکتا ٹھیک ہے بیٹا نیکس بان ہے غم گسار کا ملنا اب آخری پوائنٹ اس کا یہ کہتا ہے رکھتے میرے بھی غم شمار ہے کاش عشقہ معنی یہ ہے کہ مجھے اب تک کوئی ایسا غم گسار نہیں ملا کہ جس کو میں اپنے غم بتاؤں جس کے سامنے میں اپنے غموں کا اظہار کروں جس کے سامنے میں اپنے غموں کو جو ہے وہ بیان کروں لہٰذا شاید جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ لوگوں کو تو ان کے غم گسار ملتے ہیں وہ اپنے غم کہہ کر ان غموں کے احساس کو کم کر لیتے ہیں لیکن افسوس کہ میرے پاس کوئی ایسا غم گسار نہیں ہے میرے پاس کوئی ایسا جو ہے وہ شخص نہیں ہے کہ جو میرے غموں کو سنتا میرے غم کو جو ہے اس پر جو ہے وہ تسلی کا مرہم رکھتا تاکہ میرے دل کے زخموں کو بھی چین و قرار جو ہے وہ حاصل ہوتا ہائے میں ڈھونڈ کے لاؤں کس کو ماجرہ اپنا سناؤں کس کو ٹھیک ہے بیٹا اور یہ شعر بھی آپ اس کے اندر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اپنی اپنی پڑی ہے سب کو اے دل سنتا ہی نہیں کوئی کہانی تیری حال کس کو کہوں کہ ہر کوئی اپنی اپنی سنائے جاتا ہے امید ہے آج کا لیکچر آپ کو جو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا آپ نے اس سے بہت کو سیکھا ہوگا بیٹا آج کے لیکچر میں ہم نے میر کی دوسری غزل کے پہلے تین شعر جو ہیں وہ تشریح کیے ہیں باقی تین اشار اس کی جو ہے وہ اگلے لیکچر میں ہم تشریح کریں گے اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم